بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم چند دن پہلے ہمارے جو تحریک انصاف کے ساتھی جشن منا رہے تھے کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان پر سوکتاری تھا اور جو دوسری آپ پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں ان کے اندر جشن کا سما تھا میرے ذاتی خیال کے مطابق کہ نہ یہ جشن کی بات ہے نہ یہ افسوس کا مقام ہے عدالت نے صرف ایک چیز واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ آئین سب سے سپریم ہے اور آئین ایک معاہدہ ہوتا ہے ریاست اور عوام کے درمیان میں کہ ریاست کس طریقے سے عوام کی جو روز مرہ کے کام ہیں یا جو نظام حکومت ہے وہ کیسے چلائے گی تو سپریم کورٹ نے صرف یہ واضح کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی مطلق الانان نہیں ہے مطلق الانان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بعد اس کی نمائندہ عوام ہے اور عوام کے نمائندوں کو اس چیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی طرح کسی ڈکٹیٹر کی طرح ان کا جو دل چاہے جیسے دل چاہے عوام کے اوپر اپنی مرضی مسلط کریں ہمیں اس کو کھلے دل سے سوچنا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ اپنی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے حاشمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حاشمی صاحب فیصلہ آیا سر کچھ لوگ ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں تشنے کر رہے ہیں میں عوامی پوائنٹ آف یو پہ بھی آپ سے چاہوں گا آپ ذرا تذکرہ کریں اس کے بارے میں تفسرہ کریں کہ عوام کا جو سنٹیمنٹ ہے دونوں اطراف سے اب وہ کس حد تک ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کی خیال میں یہ فیصلہ کیسا تھا اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو آپ کی دوسری بات سے بات کی آغاز کروں گا اپنی اور اس کے بعد ہمیں پہلی بات پہ آجوں گا آپ کی اور شاہ صاحب تین اپریل کے سرسر غیر اینی غیر قانونی اخدامات کو عدلت غزمہ نے کال ادم قرار دے کر یک چنبش کلم اپنے وقار کو نئی رفتوں سے ہم قرار کر دیا ہے اور اس نیم خاندہ متناظر ڈپٹی سپیکر جو ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوا تو شرم ناق دھادری سے جس میں اس نے پاؤن کے لوگوں کے انگوٹھے لگوا کر نشان سب کروا کر ہزار انجھ جالی ووٹ لگی تھے پھر کمارے ڈٹھائی اور بے شرمی تو ملاحظہ فرمائیں کہ موصوف اسی بے شرمی سے پہلے سے لکھی ہوئی رولنگ کے ذریعے ملک کے جمہوری اور پارلیمانی نظام کو پرکاری ضرب لگا رہا ہے جسے پھر بعد میں درجہ بہ درجہ وزیر اعظم و صدر مملکت نے کاربائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کے آرٹیکل چیپ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلیز میں کو تحلیل کر دیا لیکن سپرم کورٹ کا سوموٹو ایکشن میں نہ صرف پاکستان کے سب سے مطبع ادارے کو بحال کر دیا بلکہ اس کے وقار میں بھی اضافہ کر دیا ادارت کے اس فیصلے نے امران خان کے غیر ملکی سازش کے بیانیے کو بھی زمین بوس کر دیا ہے اب اس کے لیے نیائے بہان بہانے تراشنے کے لیے خاصی محنت درگار ہوگی اور اس وقت کی صورتحال اور زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ ففٹی تھری آرٹیکلی اسمبلی پی ٹی آئی سے منحرف ہو چکے ہیں اور امران خان کو جو اجتماعی اسطیفوں پر اخصا رہے ہیں وہ دراصل امران خان کی سیاسی موت چاہتے ہیں اور ان اسطیفوں کا فائدہ پوزیشن کو ہوگا جو یقینی اس کے بعد دو تہائی اکثریت ان کو حاصل ہو جائے ہیں اب آئیے عوام کی طرف بہتر ہے یہ بھی بہتر ہے لیکن وہ بے ساکھیاں وہ کہاں سے لائیں گے امران خان صاحب تو ہمیشہ ان بے ساکھیوں کا سہارا لے کر کبھی وہ آئیہ سائی عدلیہ کے ساتھ مل کر اس نے حکومت کی اور لوگوں کو اڈرائیا دھمکایا اب وہ اس کے بعد وہ بے ساکھیاں نہیں ہے اور اس کے احمقانہ فیصلے اور کیئے گی پالویسز جو ہے وہ اس پر مزید گڑھے میں لے کے جا رہی ہیں اور یہ ایک میرا اپنا یہ خیال ہے کچھ سمجھدار دوستوں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ آپ اسمبلی میں رہ کر استیفہ دینے کی وجہے اسمبلیوں میں رہ کر آپ پارلیمنٹ میں رہ کر اپوزیشن کا کرداردہ کریں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیے رکھیں اچھا سر یہ جو ایک معاشرتی رویہ بن چکا ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا کوکلی آپ اس پر ضرور بات کریں کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کل عدالت کا فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں یا ان کے خلاف آتا تو ایسی صورتحال میں عمر عطا بندیال جو کہ میری نظر میں آج بھی اتنے ہی مشکوک ہیں جتنے اس فیصلے سے پہلے تھے اگر عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف دے دیتے تو ایسی صورتحال کے اندر عمر عطا بندیال صاحب کی کریکٹر اسیسنیشن دوسری طرف سے ہو رہی ہوگی اور میں نے تو کل یہاں تک دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب اصل میں نون لیگ کے کسی کارکن کے بیٹے کے سوسر ہیں پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی تھی کسی نے یا ان کی پھوپی کے چاچے کے تائی کے بیٹے کے آگے سوسر ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں ان کی انہوں نے ملا دی جناب یہ جو ایک رویہ ہے کہ عدالت اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہمیں قبول نہیں ہوتا برا لگنا ایک لہتا بات ہے اور اگر ہمارے فیور میں دے دیتی ہے تو عدالت کی بلے بلے قانون کی سپریمیسی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اناد اور دشمنی پر اتر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور معاشرے میں یہ رویہ کیوں پیدا ہو رہا ہے نہیں ایکچلی ہوا یوں ہے کہ عرصہ دراز سے 1958 کے مولی تمیز الدین کیس کے بعد سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ تھا جسٹس ملیر کا نظر ہے ضرورت اور جس نے ہر دور میں عوام کی اوپر ظلمت اور مارشل لائیں ان کو جسٹیفائی کیا اور ان سے جمہوری ان کا حق چھین لیا اور وہ جو مائدہ عمرانی ایک شہری اور ریاست کے درمیان تھا وہ ان سے ان کا حق چھین لیا ان کو جسٹیفائی کیا عامروں کو تو اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں میں ارز یہ کروں کہ اس سے پہلے محترم عمر بندیال صاحب نے اپنی بیٹی کو جو پیمبرہ میں تھی جس کو تحریک انصاف میں ایجا ڈائیکٹر جنرل کے طور پر وہاں اپنی بند کی ہوئی تھی اس سے چار دن پہلے ریزائن کر دیا تھا اور یہ اس لیے کہ کسی کو اس بات پہ بھی نہ آئے کہ یہ شاید اس سے ابلائی چھوکر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو بہرحال اس بار پہلی بار ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم بھی شاہ صاحب کوئی شعور رکھتے ہیں وزڈم ہے اور میں کم از کم اپنے تھی تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ اس آئین کے ساتھ وابستگی ہے جو سیونٹی تھرین کے آئین نے مجھے حقوق دیئے ہیں اور میں یہ دیکھوں گا کہ اس آئین میں کانسٹیٹوشن آئینٹی سیونٹی تھری نے کیا اس کو ڈسکرائب کیا ہے اب اس فیصلے کو میں نے کل پڑھائے جو غلور آرٹ یہ نو صفحات پر مجتمل تھا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ تھا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور ہر وہ شخص اپنے دل پر اور اللہ کو حاضر ناظر جا کے جواب دیں کیا ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کا یہ فیصلہ غلط ٹھیک تھا کیا اس کا فیصلہ اس آئین کے مطابق تھا کیا اس نے آئین کی پاسداری کی تھی کیا یہ ایک سوچے سمجھے منصوب اقتیت نہیں تھا کیا وہ رات کے لمبے سائے عوام پر مسلط کرنے کی سازش نہیں تھی اگر یہ آپ کا دل جواب دے اللہ کو حاضر ناظر جا کر آپ نے یہ جواب دینا ہے تو یقین ہی یہ وہ سوال جو جواب آپ کو آپ کے دل سے آپ کے زمین اگر زندہ ہے تو مل جائے گا آپ کو میں اس سے آگے بعد پہ نہیں کروں گا جی جی دیکھیں میں آپ کی اس بات سے بالکل ڈینائی نہیں کر رہا جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن شعور کی جہاں تک بات ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم بے شعور لوگ ہیں ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے بارے میں اور شاید ہم جیسے جو ہے ان کے بارے ان کا ان کے بارے میں کچھ خیال مختلف ہو لیکن میرا مقصد جو بات کرنے کا تصدر وہ تھا کہ ایک ترویج دینا معاشرے میں ادم برداست جو پھیلتا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیونکہ ادم برداست جو ہے یہ ہمیں انارکی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور میں اس بارے میں خاصہ فکر مندوں پرسنلی تو میرا خیال ہمیں اس بارے میں ضرور بات کرنے چاہیے صرف اس کے علاوہ کابینہ کا اجلاس آج ہوا ہے یقینا پرائم نیسٹر صاحب نے اس کے اندر اپنی ایک نئی سٹریٹیجی جو ہے اس کو وضع کرنے کے لیے کابینہ کا جو ہے اجلاس ہے اس کو بلایا تھا پرائم نیسٹر صاحب کو مبارک ہو تیسری دفعہ پرائم نیسٹر منتخب ہو چکے ہیں اور اب ہم نواز شریف کے بعد ایک عمران خان صاحب واحد وہ پرائم نیسٹر ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تین دفعہ کے پرائم نیسٹر تو ایسی صورتحال میں تیسری دفعہ کے دو پرائم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اجلاس بلا کے انہوں نے کابینہ کے اندر جو ہے مشاورت بھی کی کچھ ان کو اچھے مشورے بھی ملے ہوں گے کچھ برے مشورے بھی ملے ہوں گے کچھ چیزیں میں نے بھی کچھ دیر پہلے ٹی وی چینلز کو کیوں پر دیکھی ہیں کیونکہ میری تو یہاں پہ اس وقت خاصی صبح کا وقت ہے اور سہری کے بعد میں میرے پاس شاید اترا وقت نہیں تھا کہ میں بہت کچھ دیکھ سکتا لیکن آپ کے پاس ضرور اطراف کی خبریں بھی ہوں گی اور پلس ٹی وی چینلز کی پوائنٹ او فیو پر بھی آپ کے پاس خبریں ہوں گی کابینہ کا اجلاس کیسا رہا سے جی آج وزیر عظم عمران خان کی سیاسی کمیٹی جو تھی انہوں نے جو تشکیل دی ہوئی ہے اس نے وفاق پنجاب اور کیپکی سے مصطفی ہونے کے پر پر تجویز دی تھی کہ آپ دون اصابوں سے بھی اور وفاق سے بھی ہم ریزائنڈ کرتے ہیں اور جس کے اوپر پھر ملکی سیاسی صورتحال پر بھی ان کی گفتگو ہوئی اور جو اجتماعی استیفوں کی بات پر جب مشاورت ہوئی ابھی ہمیں مجھے بھی میں پتہ چلا ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کو عمران خان صاحب نے اجتماعی بنیادوں پر مشورہ کیا اس پر انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ حکومت کا مقابلہ کرے گی اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حمل تھی اس میٹنگ میں وہ تھا کہ عوام کا اس میں نے کہا لو کمیٹی نے کہا کہ دباؤ ہے کہ خط کو پبلک کیا جائے لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے اس کے لیے پھر انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جو دم عزیزت وزیر آزم صاحب کی چونکہ ڈسکریشن پاور ہے تو لیفٹر جنرل تارک خان صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا اور اس کی تحقیقاتی کمیشن بنا دی گئی کہ اس کو نوے روز کے اندر اس کی تحقیقات مکمل کر کے دیں البتہ اگر کل عمران خان صاحب پرائم میسٹر نہیں رہتے کل شہباز شریف صاحب وزیر آزم بن جاتے ہیں پھر وہ زہر ہے ان کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ اس خط کو پہ تحقیق کرنی چاہیے لیکن یہ تحقیقات یا اس کی جو بھی انویسٹیکیشن ہے یا انکوئری ہے یا جس جو بھی آپ سے کہیں پروب کرنا اس میٹر کو تو اس کے لیے یقینی پھر ایسے کمیشن ہو جو جس پر دونوں پالٹیز کا اتفاق ہونا چاہیے ان کا رضا مندی ضروری ہے اور پھر اس طرح ان کا یہ بھی پرام بنا ہے کہ عوامی اجتماعات کے ذریعے پروٹیسٹ لانچ کیے جائیں عوامی احتجاجی تحریک لانچ کی جائے اور پھر عوام کو بتانا چاہیے کہ غیر ملکی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو جو کی خلاف تاریخی اجتماعات پیش کی گئی ہے اس سے بھی آگائی دینی چاہیے اور موجودہ حالات پر انہوں نے کہا کہ عوام سے رجوع کیا جائے اور یہ ایک ان کی بنیدی طور پر آج کا فیصلہ ہے اور لیکن وہ آج خان صاحب نے کچھ اس پٹاری میں سے وہ سامب بھی نکالنا ہے جو اس کتاب میں ہے لیکن میں خیال میں کچھ بھی نہیں ہونا وہ ویسی سرپرائزز ہیں ان کے جس طرح پہلے وہ غیر قانونی طریقے سے اٹیمٹ کرتے رہے ہیں ان کی عادت ہے وہی وہ اچھا ایک تو ایک تو انہوں نے بقاعدہ طور پر کابینہ کے اجلاس کے جو اعلامیاں میرا خیال سے جیو نیوز پر سن رہا تھا لیکن اس کی انڈورسمنٹ مجھے اے آر وائی نیوز سے اس طرح سے ملتی ہے کہ وہاں پہ جو مشہور صحافی ہیں جناب ارشد شریف صاحب جن پہ بڑے غلیز قسم کے الزامات تحریک انصاف کے لوگ لگایا کرتے تھے آج خلق ان کے فیور میں ہے ویسے ارشد شریف صاحب اور دوسری طرف سابر شاکر صاحب انہوں نے کائنڈ آفیس کی انڈورسمنٹ بھی کیے کیونکہ ان کے خیال میں کل ووٹنگ نہیں ہوگی کل ووٹنگ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور حکومتی علامیہ جو جیو پہ خبروں میں سنایا جا رہا تھا منیب فاروق اور حامد نیر صاحب کے ساتھ ان کی مشاورت چل رہی تھی اس کے اندر اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ بیان کیا کہ کل حکومتی عراقین لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور اسی میں اس سیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے مندرجات جو ہیں جو مراسلہ ہے ان کو بیان کیا جائے گا دکھایا نہیں جائے گا لیکن ایک ان کیمرہ سیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ کے سامنے ان کے مندرجات کو رکھا جائے گا تو یہ کچھ ایسی صورتحال ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے اگر تو کل ووٹنگ نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کی خلاف برزی ہے اب ایسی صورتحال میں ملک کس طرف جائے گا ظاہر سی بات ہے اپوزیشن بھی اس صورتحال میں خاموش نہیں بیٹھے گی تو ایسی صورتحال میں مارشل لاؤ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور میں یہاں سے آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گا سر جہاں تک مجھے معلوم ہے میری ناکس رائے کے مطابق ریجیم چینج جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے جس طرح سے اس کی ریجیم چینج ہوگی ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ کی ریجیم چینج ہوگی پریزیڈنشل سسٹم یہ ریجیم چینج ہوگی ایک حکومت کا جانا اور دوسری حکومت کا آنا ریجیم چینج نہیں ہوتا یا ایک ڈکٹیٹر کو ریپلیس جب دوسرا ڈکٹیٹر کرتا ہے تو ریجیم چینج ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ریجیم چینج کی سازش جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ آخری بال تک میں کروں گا تو وہ جو آخری بال ہے ان کی رزدیک وہ مارشلہ ہے یا ایمرجنسی کا نفاظ ہے وہ بسیکلی ان تعاوت دے رہے ہیں اور آج سنے ہیں کہ ڈی جی آئیہ سی کو بھی بلایا گیا اور وہاں بھی ان کی ڈسکیشن ہوئی ہے ان کی حد تل امکان مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کل کے اس سیشن میں وہ لمبے لمبی تقاریر کر کے سم وقت ضائع کر کے اور وہ پاس تحریکت میں اعتماد کو پیش نہیں ہونے دیں گے پھر اس پر ووٹنگ نہیں کرائیں گے تو یقین ہی اس کے بعد ایک افراد تفریح پیدا ہوگی ایک قائص پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر ایمرجنسی کا بھی ایک نفاظ وہ بھی یقین ہی ہمیں نظر آتا ہے اس کا نتیجہ تو جو کسی صورت میں ملک اور عوام اس کے محتمل نہیں ہو سکتے یہ سلسلے میں آپ سے میری جو ڈسکشن ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب اور فواہ چودری صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی وہ بھی سٹل خاصے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کل جو خاصے پریشان تھے بڑے کانفیڈنٹ تھے تو انہوں نے کیا کہا تھوڑا سو اس کے بارے میں بتائیے کہ حکومتی بزراء اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم احتیار نہیں پھینگیں گے اس نے کہا میں کہتا تھا کہ اسنیفہ دے دو نئے الیکشن کراؤ اسمبلیاں توڑ دو میں اس وقت بھی ٹھیک تھا جب کہتا تھا گورنر راج نافذ کر دو اس وقت بھی ٹھیک تھا اور کہا آج بھی کہتا ہوں ہمیں یقز زبان ہو کر مصوحی ہو جانا چاہیے اور بہر نکل جانا چاہیے قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے چہرے کیا ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہیں اور یہ وہ غیر سامراجی سونڈیاں ہیں جو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسیو کو کھا رہی ہیں ان کے خلاف ایک ہی حل ہے اور پھر شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان میں کوئی سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی تو یہ کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا کس نے کیا قوم کو سب سمجھ ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اس کیس پر بے نکاب ہو گیا ہے جبکہ ان چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں تھیار پھینک دیں گے تو نہیں جناب ہمیں تھیار نہیں پھینکے گے یہ اُن کا پیغام تھا میڈیا سے بفتن کرتے ہیں تو جناب لگتا تو کچھ ایسا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں شاید جو ان کا ایک طریقہ کار ہے مار دو جلا دو گھراؤ کر لو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے تو ایسی صورتحال میں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حکومتی ایک ہی تحادی اس وقت ان کے ساتھ رہ چکے ہیں کافلیک جی آپ کو کیا لگتا ہے چلیے لیکن بطور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرویز علاہی صاحب کو اپنی دسیئن پر اب ریویو کرنے کی ضرورت ہے نمبر ون کیا وہ کریں گے کیونکہ آپ کا ایک بطور صاحب کی تعلق رہا ہے کافی تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودری برادران میں سے شوڑات صاحب اور پرویز علاہی صاحب کا ایک ڈیفرنس آف اپینن تو سامنے ہمیں لاسٹ ایج لاسٹ بھی نظر آ گیا تھا تو وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے نمبر ایک اور نمبر دو اگر کل ووٹنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد کے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے تو بڑی عجیب سے حالات نظر آ رہے ہیں چودری شوڑات حسان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک تانہ دیا جو بہت زیادہ ویرنٹ بھی ہوا تمام ٹرینلز نے بتایا کہ تمہارے والد کو مولانا مفتی محمود کو اسی اسمبلی میں دھکے دیئے گئے اس کو وزد کیا گیا تو آپ تم اسی اسمبلی کی ان لوگوں کے ساتھ میر کرن کو بچا رہے ہیں یہ پرویز علاہی صاحب نے دی چودری شوڑات حسان نے دی اچھا اب یہ تیرے ذرف پہ پہنچی تو حسن کے اہل آئے وہ تیرگی جو میرے نام آئے آمال میں تھی اب ان محصوف سے پوچھیں کہ تم تو پیپرز پارٹی کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتے تھے زہر علاہ صاحب کو کہ قتل کو آپ ڈائریکٹ الزام پیرز پارٹی پہ ذرفکار گروپ پہ لگاتے تھے تو انہی کی نائب وزارت عظمی بھی آپ لوگوں نے قبول کی ان کے ساتھ آپ کیابرٹ میں بیٹھے ان کے ساتھ اپنی دوستیوں کی پینگی اور رشتوں کا استوار بھی آپ کے نئے سے نئے ہوئے ہیں اور تین سار تین چار سار مقالباً کہ پانچ سار آپ اس کو سٹیٹس کو انجائے بھی کرتے رہے آج آپ کو اجاد آگیا اور مولن فضل الرحمن کو تانہ دے رہے ہیں اب ان کی اگر آپ بات نہ کریں ان کے جو مفادات ہیں اب شہدی پرویزر علی صاحب نے پنجاب اسمبلی کی اجلاس کو نقاط کی روکنے کے لیے جب پی ٹی آئی کی اپنا کام ہو گئے اپنے کارکنوں کو وہاں سے لانے میں تو یہاں سے اس نے چھٹے ہوئے بدماشوں کو ان گندوں کو اور ڈاکموں کو جن کے جو ہسٹری شیٹر تھے تھانوں میں اور وہ کوئی ساڑھے تین سو کے قریب لوگ تھے گجرات کے ان کو لائیا گیا ان کو پر کوسٹرز اور گاڑیوں میں ان کو بٹھا کر پہنچایا گیا اور انہوں نے تاہر سندو جیسے لوگوں کو اور لوگوں کو تھپڑ مارے ان کو ہمیلیٹ کیا فیزیکلی طور پر انسلٹ کیا تو یہ تو ان کا کریکٹر ہے یہ جس کریکٹر کا اور کردار کے مالک ہے گجرات کا ہر بندہ اس کو جانتا ہے جو چیرہ آج ہمیں یہ سوفٹ چیرہ نہیں یہ بڑے صفاق لوگ ہیں ہم تو اس وقت پہ ان کی اوپر کہتے تھے کہ یہ لوگ منافق ہی نہیں یہ انتہا درجے کے ڈاکو اگر عمران خان کے بارے میں ڈاکو کہتا تھا تو وہ ٹھیک کہتا تھا یہ صفاق ڈاکو ہیں اور یہ بلکہ پتھارے دار ہیں یہ گجرات کی کوئی ڈکیتی یا چور بڑے جو گروہ ہیں جو قبضے کرتے ہیں ان کو یہ پیچھے پسٹ پڑائی کرتے ہیں تو ان کا کریمنل ذہن ہے اور کریمنل ریکارڈ ہے ان لوگوں کا تو ان سے ہم ان کے بارے میں یہ غیر سیاسی ان کا رویہ ہے سیاست کو انہوں نے اس لیے یہ انہیں اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ ضرورت ہے سیاست کی کہ اختیار کچھ کچھ ان کو پاس لائے خیر یہ واقعی میں خاصی تشویشناک صورتحال ہے اللہ کرے کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے جو اسمبلی کے اندر ہونا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگین میں کہوں گا ان کو اکھل سلیم اتا کرے اور دونوں طرف کی جماعتیں جو ہیں وہ کسی کنسنسس پہ پہنچ جائیں تو بہتر ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم خاصا لمبا ہو چکا ہے ہمارے پاس کچھ آراج جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ لہدہ پروگرام کے اندر آپ کے سامنے ان کو نہ صرف پیش کیا جائے بلکہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر حاشمی صاحب کا جا وہ تجزیہ بھی لیا جائے اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اس سلسلے سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ